اسلام علیکم کیسے ہیں ہر سب امید کرتا ہوں ہر سب خیریت ہی ہوں گے آج کے بلوک آغاز کرتا ہوں آج کے بلوک تھوڑا سا مختلف ہوگا اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ ہر ساتھ آئے گا یہ میرا پاسٹر کے آج کی خبر یہ ہے کہ میرے بچے نے بھی ماشاءاللہ بچے نکال دی ہیں اور لاو بڑڈ نے بھی بچے نکال دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پریڈنگ شروع کر دی ہے الحمدللہ تو پاسٹر کے کو الحمدللہ پریڈنگ کے لئے مکمل ہو چکا موجود ہے اور بلوک پریڈنگ کے لئے مناسب ہے ابھی نائس میں کھا لے اس سے اپنے پہ لگا ہے اس کو خلق کرنا پڑے گا مالوہ کی کھانا لگا ہے؟ وہ خلق کرنے پڑے جو ہے وہ جو رانا اس میں نہیں سا رہے کیونکہ مجھے لگا ہے کہ انہوں نے پریڈیس نے چاہیے اس بجھے نہ ساں جا رہے ہیں اس لئے ان کا مجھے لگتا ہے کہ لگ سکنے مجھے بنانا پڑے گا مجھے دانہ کو آنی آج بھی میں نے کیا سپائس پھی کر دی ہوں کی مجھے دانہ بول گرا رہتے ہیں پھینوں نے کھانا آتا ہے جب کھرتے ہیں تو یہ پھینک دیتے ہیں کرمی آئی زیادہ حبت زیادہ تو لوگ بھی تھوڑا سا میں کوشی کروں گا کہ سکوش اور بھائیں یہ جو ہے میرا لو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے بہت خاپی رہا ہے تو اس کا مجھے آئی ڈیا نہیں ہے کہ اس کے کانوں پر بھی جو کشکی کشکی سی ہے وہ میں نے دکھائی ہی تھی تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اس کا مسئلے کا حال کیا ہے اور آنی بنی وہ ماشاءاللہ سے خاپی کے لیٹھ لڑ گئے ہیں تو نہیں وہ ایزی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ بیٹھا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اسپائی کر دیتے ہیں اور یہ ہے ماشاءاللہ بے والا کبوتر کبوتر اپنے موز مستی میں لگے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا کیج بڑھا کرنا پڑے مجھے الگ رہا ہے کہ اس میں انہوں نے نہیں کرنے مجھے الگ رہا ہے تھوڑا سا کیج بڑھا کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا پرائیویسی ملے تھوڑا سا کیج ان کو تھوڑا سا سیپرٹ دو دو تیس دن جوڑے الگ الگ کرتے ہیں تاکہ یہ جو معاملہ کھلے کھلے ہوں تاکہ یہ 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 میری دکس 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 seemingly دکھان کھلے دکس دکس دکست دکس 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 انڈے بھی جو ہے میں نے ایک پیٹر میں رکھ دی ہیں ان کے اور میری ماشاءاللہ چار چودے بھی باہر آگئے ہیں نکل آئے ہیں انڈوں سے تو وہ آپ کو بھی نہ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بڑے خوبصور چیکس ہیں وہ اور اوریجنل ہیرا سیل ہیں اوریجنل ماشاءاللہ یہ پیر جو ہے نا تقریباً ایکسپینسیف ہے تھوڑا سا بہرحال آپ کو گندہ گندہ لگ رہا ہوگا وہ اس وجہ سے ہے کہ حبس کا مہول ہے گرمی ہے جس کے وجہ سے یہ خود تھوڑے سے نا مٹی بگر ہمیں بھی جو رہتے ہیں تو گندی ہو جاتے ہیں یہ ان کا اسیل کا اس کے علاوہ جناب اس کے علاوہ آپ کو یہ گھانا پھول نہیں رہتاں گھانا پھول رہے گی اور ابھی یہ بریڈنگ پہ نہیں آئیں تو اسی بھائی کو پاتا ہے کہ اس کا بریڈنگ پرپس اور بریڈنگ کا جو ہے ٹائم فریم کیا ہے تو وہ کانلی مجھے کمنٹس بکس میں ضرور بتائیں تاکہ اگر یہ اس کیج میں یا کسی اور میں یہ رہنا چاہتی ہیں تو میں ان کا کوئی نہ کوئی اس کا بھی سلوشن نکال سکتوں اس کے بعد میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے جی بلیک میاں والی کا جو اسیل ہے اس کی جو ہے مرکی نے نا ماشاءاللہ کھڑک پہ وہ بیٹھ چکی ہے اور مجھے میر ہے کہ یہ انڈوں پہ آ جائے گی جلد جل کیونکہ اب اس نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے کھڑک پہ تو میں کوشی کرتا ہوں کہ کہیں تین چار انڈے دوسرے بھی جو ہے اس کے نیچے لکھیں تاکہ اس کا جو ہے یہ بھی مسئلہ کھڑک جو ہے نا یہ بھی صحیح معاملہ جو حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہے جی لڑائی والا اسیل اس کو لگ سے ہی رکھتے ہیں یہ تھا میرا بلوگ چھوٹا سا آیا آپ کو میں ان کے لکھوں میں یہ یہ جی وائٹ اسیل اوریجنل ہیرے کے یہ چار بچے نکل آئے ہیں وہ واقعی پیٹر میں میں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے انڈے وہ جیسے جیسے ٹائم فریم پورا آتا جائے گا انشاءاللہ بچے نکل جائیں گے اور یہ دیکھیں ماں چلائیں کہ اب تو پار بھی آ رہے ہیں شروع ہو گیا ہوں دیکھیں وائٹ وائٹ اور کیسے انہوں نے گردن کھڑی کیوں یا الحمدللہ الحمدللہ تو یہ ہے اوریجنل کی اصل نشانی تو اب اس میں کتنے ٹی میرے اور کتنے بیل نہیں کر دیں یہ تو بات میں یہ پتہ لگے گا انشاءاللہ یہ تیک چھوٹا تھا آپ کے لئے بلوگ اگر کرتا ہوں آپ کو یہ بلوگ پساند آئے گا اگر پساند آئے لائک کے لئے کمیٹس میں کیا کریں یا آپ کمیٹس اچھے چھتے کریں یہاں پاس لیکن کمیٹس آپ کٹے نہیں ہیں تو کیانا کو سبسکرائب ڈائی شیئر کریں اس کے ساتھ کانیک نیبلہ کے ساتھ بھی رہا دے ہوں گا تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت السلام علیکم